ایک حدیث رسول میں بتایا ہے کہ سب سے کھاٹے میں وہ شخص ہے جو دوسری کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو کھو دے یہ حدیث موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ ان لوگوں پر جسپہ ہوتی ہے جو صاحب اولاد ہیں موجودہ زمانے میں صاحب اولاد لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کی اولاد اس کا سب سے بڑا کنسن پنی ہوئی ہے ہر ایک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں مصروف ہے اور خود اپنی آخرت کے خاطر کوئی حقیقی کام کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت ہی نہیں موجودہ زمانے میں ہر آدمی اس حقیقت کو بھول کیا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے صرف امتحان کا پرچہ ہے الانفال آئیت اٹھائیس اولاد اس کو اس لیے نہیں ملی ہے کہ وہ بس اپنی اولاد کو خوش کرتا رہے وہ اپنی اولاد کی دنیاوی کامیابی کے لیے اپنی ساری توانائی لگا دے موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر مذہبی وضاقتہ بنائے رہتے ہیں اور رسمی معنوں میں سوم و سلات کی پابندی بھی کرتے ہیں لیکن عملاً وہ اپنا سارا وقت اور اپنی بہترین صلاحیت صرف دنیا کمانے میں لگائے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ جب وہ مریں تو اپنی اولاد کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سامانے دنیا چھوڑ کر جائیں مگر ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو دینے کے لیے ان کے پاس صرف کچھ ظاہری رسوم ہے اور جہاں تک حقیقی زندگی کا تعلق ہے اس کو انہوں نے صرف اپنی اولاد کے لیے وقف کر رکھا ہے یہ خدا پرستی نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کے الفاظ میں اولاد پرستی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد پرستی کا طریقہ کسی کو خدا پرستی کا کریڈٹ نہیں دے سکتا خدا پرستی زندگی کا سمیمہ نہیں حقیقی خدا پرستی وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہو مولانا وحید الدین خان ملانا 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 Waltz الان آس